سفید بالوں سے پریشان ہو چکے ہیں بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں بالوں کو جھڑنے سے بچانا چاہتے ہیں بالوں کی لمبائی کو بڑھانا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں یدی آپ اس نیچرل ریمیڈی کا استعمال کچھ دن کریں گے ساری ہربل چیزوں کا یہاں پر استعمال کرنے والی ہوں جو آپ کے ہیئر فولیکل کو سٹرونگ کرے گی جس سے بالوں کا جھڑنا گرنا بلکل ہی رکے گا آپ کے ہیئر سیل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھائی گی جس سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے ایک عمر آنے پر ہی آپ کے بال سفید ہوں گے یعنی کہ آپ پچاس سال سے اوپر کے ہیں تب آپ کے بال سفید ہونا سٹارٹ ہوں گے آپ کی عمر کم ہے آپ آسانی سے سفید بالوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو پری میچر گری ہیئر کی سمجھتا کو دور کرنے کے لیے اور بالوں کو کالا گھنا لمبا کرنے کے لیے میتھی کا استعمال نہ کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میتھی کے ان بیجوں میں بہت زیادہ ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں میتھی کے بیج اس کے علاوہ میتھی جو ہوتی اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی ہوتا ہے نیکوٹینک ایسیڈ ہوتا ہے میتھی ویٹامین سی ہونے کے قرارن ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتی ہے اگلی چیز جو کہ یہاں پر استعمال کرنے والی ہے دوستو وہ ہے کلونجی جسے ہم لوگ منگریلا بھی کہتے ہیں کلونجی کو یہاں پر میں نے پیس کر اس کا پاورڈر بنایا ہے یہ وہی کلونجی ہے جس کا استعمال ہم لوگ اچار مربے میں کرتے ہیں روز کے کھانے میں چھٹکی بھر کلونجی کا استعمال ضرور کریں بہت ہی زیادہ صحت مند بیج ہوتے ہیں یہ ہمیں ہڈیوں کے درد سے آرام پہنچاتے ہیں کلونجی کے بیج تو سب سے پہلے ایک برتن لے لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ کلونجی کے دانے منگریل بلیک کیومن سیڈ نائیزیلا سیڈ بھی کہا جاتا ہے ایک چمچ فینوگریک سیڈ ڈالا ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے ابھی اُبالنا ہے دوستوں بالوں کی جتنی اچھی کیئر کریں گے نا بال لمبے سمیتے تک اچھے رہیں گے ہم لوگ بالوں میں تیل نہیں لگاتے کچھ بالوں کو اچھا نریشمنٹ نہیں دیتے اسی سے تو بال خراب ہو جاتے ہیں تو بالوں کو پوشن دینا بہت ضروری ہے دوستوں ہمارے سکیلپ کا ہیل دی ہونا بہت ضروری ہے پانی ڈال کر کم سے کم دس منٹ تک کہ آپ کو اسے اُبال لینا ہے تاکہ میتھی اور کلونجی کی ساری گوڈنیس اس ٹونک میں آجائے سبتہ میں دو بار اس ٹونک کو بالوں کی جڑوں پر لگائیں اس ٹونک کو آپ ایسے بھی بالوں پر لگا کر رکھ سکتے ہیں مطلب جیسے تیل لگا کر کیسے رات بھر رکھتے ہیں ویسے ہی اس ٹونک کو لگا کر رکھ سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ آپ ہیئر واش کریں اسے ایسے بھی لگا لیں پہلا اوپیوگ دوسرا اوپیوگ ہے جب آپ لوگ شیمپو کرتے ہیں تو شیمپو کو ڈیلیوٹ کرنے تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے بھی اس ٹونک کا استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی ڈائریکٹ شیمپو کو اسکیلپ پر نہیں لگایا جاتا ہے شیمپو کو تھوڑا ڈیلیوٹ کر کے ہی لگایا جاتا ہے اسے چھان لیجے اور یہ بن گیا ہمارا ایک ایسا پاورفل ہیئر سرم ہے دوستوں جو آپ کے سکیلپ کو ہیلدی بنائے گا انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں کلونجی اور میتھی کے بیج روسی کی سمجھا بھی دور ہوگی بالوں کو کالا کرنا ہے بالوں کو کلر دینا ہے مہندی انڈیگو کا استعمال نہ کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے مہندی لیں چاہے انڈیگو پاورڈر دونوں ہی مہندی اور انڈیگو پودھے کی پتیاں ہوتی ہیں ان کا پودھا ہوتا ہے حفظ ہوتا ہے اس کی پتیوں کو سکھا کر گرائنڈ کر کے مہندی کا پاورڈر بنایا جاتا ہے انڈیگو کا پاورڈر بنایا جاتا ہے تو یہ دونوں حفظ ہمارے بالوں کو نقصان نہیں کرتے ہیں بالوں کو پوشن دیتی ہے مہندی بالوں کو کلر دیتی ہے مہندی ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتی ہے سانت ہی سانت بالوں میں ایک نیچرل شائن بھی لے کر آتی ہے لوہے کی کڑھائی میں جب ہم مہنڈی کو رات بھار بھگاتے ہیں ریزلٹ اور اچھا ملتا ہے اگر ٹائم ہے نا تو لوہے کی کڑھائی میں جرور بھگا کر رکھیں آئرن کے تطو بھی ہمارے اس ہیئر پیک میں آ جائیں گے ایک چمچ کافی ڈالا ہے اور یہ جو میں نے ہیئر ٹونک بنایا ہے میتھی کلونجی کا جو ٹونک بنایا ہے جو اسے گرم گرم ہی تھوڑا سا ڈال لیے ایک دم تھنڈا مت کریے تاکہ مہنڈی اچھے سے مکس ہو جائے دیکھیں دیرے دیرے اس ہیئر ٹونک کو ڈال رہی ہے آپ اسے ٹونک کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں شیمپو میں ملا کے دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ بالوں میں جب آپ مہنڈی لگاتے ہیں تو مہنڈی کو اسی ٹونک سے بھگائیے کر کے تو دیکھیں ریزلٹ کیسے نہیں ملے گا ابھی آپ مہنڈی کا کلر دھیان سے دیکھ لیجئے بلکل ہرا دکھ رہا ہے آپ کو بلکل گرین دکھ رہا ہے ابھی اگر آپ رات بھر نہیں رکھنا چاہتے مال لیجئے مجھے آج کہیں جانا ہے میں رات بھر کب رکھوں گی کب لگاؤں گی آپ ترنت ہی سے گیس پر رکھ دیجئے تھوڑی دیر آپ اسے گرم کر لیجئے گرم کرنے سے بھی مہنڈی اپنے ڈائے کو بہت اچھا ریلیز کرتی ہے اور مہنڈی اچھی طرح سے کام کرے گی دیکھیں مہنڈی کا رنگ بدلنے لگا ہے گیس کی فلیم بلکل سلو کی ہے سلو فلیم پر پانچ منٹ اسے گرم ہونے دیجئے مہنڈی کا کلر بدلنے لگا ہے دیکھیں دھیان سے آپ کو لگتا تھوڑا گاڑھا ہو گیا تو یہ جو ٹونک میں نے بنایا ہے میتھی کلونجی کا تھوڑا سا اور ڈال دیجئے اب آپ اس مہنڈی کو اس ہیئر ڈائے کو ترند بھی لگا سکتے ہیں جروری نہیں کہ ہم رات بھر رکھیں رات بھر رکھیں تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے پرندو کئی بار میں خود بھی بھول جاتی ہوں نہیں رکھ پاتی ہوں اب دیکھیں مہنڈی کا کلر وہ ہرا رنگ یاد کریے اور ابھی کا اب یہ ہلکا سا گرم ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر میں اسے اپنے بالوں پر لگاؤں گی اب آپ مہنڈی کا دیکھ سکتے ہیں اس ہیئر پیک کو لوہے کے برطن میں مہنڈی اپنے ڈائے کو بہت اچھا ریلیز کرتی ہے زیادہ بیسٹ ریزلٹ آتا ہے بجائے پلاسٹک کے کٹورے میں یا پھر کانچ میں رکھنے کے میں خودی اس طرح سے لگا لیتی ہوں دوستو پورے سکیلپ پر لگا کر رکھتی ہوں کم سے کم آدھے گھنٹے رکھیں آپ اسے چاہیں تو پیتالیس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں بہت اچھی ریمیڈی ہے نیچرل ہے کسی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے کوئی کسی طرح کی اس میں خوشبو یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالوں کو نقصان کریں ساری چیزیں ہیلڈی ہیں میتھی, کلونجی, کافی کافی کیا کرتی ہے کافی ہمارے بالوں کو سلکی, شائنی بناتی دیکھیں میں نے اپنے پورے سکیل پر لگا لیا ہے اور اب اسے میں اپنے بالوں کی لمبائی پر بھی لگا رہی ہوں جہاں کہیں چہرے پر لگ جائے تو رنتھی آپ اسے ساف کر لیجے گیلے کپڑے سے پوچھ لیجے پورے بالوں کی جڑوں سے لے کر لمبائی تک اس ڈائے کو لگائیں سب تہاں میں ایک بار جرور لگائیں آپ کی عمر کم ہے نا آپ آسانی سے پری میچر گری ہیئر کی سمجھا سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں سانتھی سانتھ مہندی بالوں کے لیے اچھی ہوتی ہے کوئی نقصان نہیں کرتی دوستوں کیمیکل والا ڈائے تو آپ کو لگانا ہی نہیں اب آپ اسے لگا لیجے جڑوں سے لے کر لمبائی تک جتنا ہو سکے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں دوستوں کبھی بھی کیمیکل والی چیزوں کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تو بہت ہی اچھی ریمیڈی مجھے خود کو بڑا اچھا ریزلٹ ملا میں خود ہی اسے بالوں کی جڑوں سے لے کر لمبائی تک لگا رہی ہوں اور بس اب آپ اپنے بالوں کو کسی شاور کیپ سے کور کر لیجے اور بہت ہی اچھا آپ کو اس کا ریزلٹ ملا آدھے گھنٹے کے بعد ہو سکے تو پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں شیمپو یا کنڈیشنر کا استعمال نہ کریں تاکہ ہمارا یہ ڈائے ہمارے بالوں پر ٹکا رہا ہے ضرورتی نہیں ہے مہندی آپ کے سکیلپ کو ہیلدی بنائے گی کلر دے گی اور سانتھ سانتھ روسی کی سمجھ پہلی بار آئے ہیں دوستوں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا کمنٹ جرور کریے گا کی ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ریمیڈی کیسی لگی تو ریمیڈی کو ٹرائے کریں ویڈیو کو لائک